کہانی کچھ یوں ہے کہ جڑاوالا دو مسیحی خاندانوں کے درمیان کچھ عرصہ سے رنجش چلی آرہی تھی دونوں ہی ایک دوسرے سے انتقام لینے کے موقع کی تلاش میں تھے ایسے میں ہوا یوں کہ پہلے خاندان کے دو لڑک راجہ اور روکی جن میں سے روکی ابھی ابھی بیرون ملک سے آیا تھا پر دوسرے خاندان کے افراد نے الزام لگانا شروع کیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے آوازیں بلند ہوتی گئیں آس پاس کے مسلمانوں کے کانوں میں یہ پہنچ گئیں پھر قرآن مجید کہ وہ اوراک بھی واقعی میں برامد ہو گئے جس پر سرخ سیاہی کے قلم سے گستاخانہ الفاظ درج تھے یہ اوراک قریبی مسجد میں لے جائے گئے اور وہاں مسجد میں موجود افراد میں سے کسی نے مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اس واقعہ کو بیان کیا اور عیسائیوں کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کی جس کے بعد سے مسلمانوں کی جانب سے چرچوں مسیحی آبادیوں اور مسیحی قبرستان تک پر حملے شروع ہوئے گامائی طور پر جن پر گستاخی کا الزام ہے وہ لوگ غائب کروائے جا چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے عیسائی اسسٹنٹ کمیشنر نے ان کو غائب کروایا ہے جس کی وجہ سے عوامی دباؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ نے اسے معتل کر دیا ہے بلا شبہ جنہوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی وہ بھی شدید مذہمت کے قابل ہیں اور جو لوگ اب بدلے میں عیسائی مذہب کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور عیسائی اقلیتوں پر زمین تنگ کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں لیکن یہاں کچھ سوال ضرور اٹھتے ہیں ایک کیے کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک ایسے وقت میں کہ ایک طرف سویڈن اور ڈنمارک میں بار بار بے حرمتیاں ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی مسلمان شدید قرب اور غصے میں مبتلہ اور دوسری طرف مسلم اکثریتی معاشرہ ہو قرآن کی بے حرمتی کرے اور نہ صرف بے حرمتی بلکہ ساتھ میں اوراق پر اپنی تصویریں بھی چپکا دیں یعنی ابیل مجھے مار کیا ان بے حرمتی کرنے والوں کو یہ اندازہ نہ ہوگا کہ ایسے میں ان کے ساتھ اور دیگر مسیحی برادری کے افراد کے ساتھ آس پاس کی مسلم اکثریت کیا سلوک کر سکتی ہے اگر یہ واقعی مسیحی لڑکوں نے کیا ہے تو ایسے لڑکوں نے تو اپنی برادری کو جتنا نقصان دیا میرے خیال سے برادری ہمیشہ یاد رکھے گی دو گستاخی کرنے والوں کو غائب کس نے کیا اگر اس کا مقصد انہیں حجوم کے ہاتھوں نقصان پہنچنے سے بچانا تھا تو جو نقصان اب پہنچ رہا ہے کیا یہ اس سے کم ہے غائب کرنا کوئی طریقہ ہے آخر انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا جبکہ ایف آئی آرز کاٹے جا چکے ہیں اس ساری صورتحال کا وہ بھی برابر ذمہ دار اب سوال یہ ہے کہ جس شخص نے یہ حرکت کی اور فرار ہو گیا اسے پکڑنا چاہیے تھا کہ بے گناہ عیسائیوں کے گھروں پر حملہ آور ہے کر ان کی عبادت گاہین جلا دی جاتی توہین مذہب کا جواب توہین مذہب سے دیا گیا اور سکور ایک ایک سے برابر ہو گیا نہیں معلوم بہرمتی کرنے والا نفسیاتی مریض تھا یا مذہبی جنونی یہ کوئی سازش تھی کہ شرارت یا ایک پلانٹڈ گیم تھی لیکن اس سے من چاہے نتائج حاصل کر لیے گئے پوری دنیا کو دکھایا کہ مسلمان کس قدر متشدد قوم ہے اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بدامنی کی فضاء بنائی گئے ایک حجوم تھا جو مشتعل تھا سی ایک نے بھی معاملے کی گہرائی کو سمجھنی کی کوشش نہ کی اسلام میں مجرم کی سزا اس کے دیگر رشتہ داروں کو نہیں دی جا سکتا مجرم کو بنفسی نفیس ہی سزا دینی ہوتی اسی طرح اسلام میں واضح حکم ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی مقدسات کی بے حرمتی نہ کریں کیونکہ کہیں بدلے میں وہ لوگ آپ کی مقدسات کی مزید بے حرمتیاں نہ کریں پھر اقلیتوں کی جان و مال کا تحفظ اسلامی مرک کی ذمہ داری ہے یہ وحشیہ ناپن دکھانے والے جنونی تو ہو سکتے ہیں مسلمان نہیں میری علماء کرام سے گزارش ہے کہ ممبر سے آواز اٹھائی جائے متشدد گروہ کی ذہن سازی کرنے اور اقسانے کی بجائے ان کو بتایا جائے کہ توہین رسالت کے قانون کے تقاضے کیا ہے جس شخص نے توہین کا ارتکاب کیا ہے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے نہ کہ ایک جتے بنا کر بے گناہ لوگوں پر حملہ کر دیا جائے لیکن 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 یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عوام کو عدالتوں پر آخر کیوں بھروسہ نہیں ہے کراچی میں لوگ ڈاکوں کو خود پکڑ کر جلا دیتے ہیں یوہنہ آباد میں عیسائی دو مسلمان بھائیوں کو عدالت لے جانے کی بجائے خود قتل کر دیتے ہیں سیالکوٹ میں مزدور سری لنکن منیجر کو عدالت لے جانے کی بجائے خود سے قتل کر دیتے ہیں